کہا یہ سن کے گلہرینے مو سمال ذرا یہ کچھی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پروا نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے بڑا جہاں میں تجھ کو بنا دیا اس نے مجھے درخ پہ چڑنا سکھا دیا اس نے قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کار خانے میں اس بند میں اللہمہ اقبال نے سکھایا ہے کہ سلف رسپیکٹ کیا چیز ہے اپنی عزت کس طریقے سے کرواتے ہیں جو کمزور لوگ ہیں جو ناتوار لوگ ہیں انہیں اس طرح سے بھیف کرنا چاہیے کہ کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے پیسے سے کسی کے ٹائٹل سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے پہاڑ کی باتیں سن کر گلہری کو غصہ آ گیا اس نے کہا یہ جو تو نے جو کچھ کہا ہے میں نے سن لیا تیرے لئے مناسب تو یہ تھا کہ مو سمال کر بات کر مگر تجھے جتنی بھی احساسیں برطری ہے تو نے جو کچھ باتیں کہیں ہیں تو ان کو اپنے دل سے نکال پھیک ٹھیک ہے میں تری طرح بلند نہیں ہوں لیکن تو بھی میری طرح چھوٹا نہیں اس بات سے کیسے انکار کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہر شئے تخلیق کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بڑا بنایا کسی کو چھوٹا بنایا یہ اسی کی حکمت ہے اسی کی دانش ہے اس بات کو یہ توں کیوں بھولتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے بڑا بنایا تو مجھے بھی درخ پہ چڑنا سکھایا اے پہاڑ تجھ میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ توں اپنا قدم بڑھائے اور یہ جو چھا لیا ہے اسی کو ذرا توڑ کے دکھا دے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ نکمی نہیں بنائی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس دنیا میں کسی کو برا نہیں سمجھنا چاہیے کسی کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے یہ سب یہ دنیا جو ہے یہ ٹیسٹ کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا ہے کسی کو کم ہم سب کا ٹیسٹ ہے اور جس کو زیادہ دیا ہے اس کا ٹیسٹ زیادہ ہے اس کا بڑا انتحان ہے موسیقی